موسیقی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی سکھر آمد سکھر کے مقامی ہال میں شہریوں کے ساتھ افطاری کی جس میں ہندو برادوی سمیت شہریوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی سکھر سے زاہد شیخ کی ریپورٹ جماعت اسلامی کی جانب سے دعوت افطار برسوں سے چلی آنے والی ایک روایت ہے اسی روایت کو مدے نظر رکھتے ہوئے جماعت اسلامی سکھر شہر کے تحت ایک افطار سراج الحق کے ساتھ پروگرام سکھر کے گلشن حلار بندر روڈ میں منقید ہوا سراج الحق کی آمد پر انہیں سندھ کا روایتی توفہ ٹوپی اور اجرک سے بھی نوازا گیا اس میں جماعت اسلامی کے ورکر سمیت سکھر کی سیاسی اور سماجی شخصیت تاجیر برادری، صافی حضرات اور شہریوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی پروگرام میں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے شہریوں کے ساتھ افطار کیا اس موقع پر سراج الحق کا کہنا تھا کہ ہماری عوام بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی ہے سٹریٹ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے یہ حکوماران نہیں بلکہ شہزاد مسلط ہیں جنہیں عوام کی تکلیف نظر ہی نہیں آتی سکھر شہر کے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاکستانی برادری بھی شریک ہے ہندو برادری، سکھ برادری، عیسائی برادری انہوں نے ہمیں عجرک اور ٹوپی کا تحفہ دیا ہمارے معاشرے کا امن تباہ ہو گیا حال یہ ہے کہ پاکستان میں دو پیسد ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے ٹرمے پیسد کے وسائل پر قبضہ کیا ہے پانچ پیسد ایسے جاگردار ہیں جن کے ساتھ بہا ساتھ پیسد پاکستان کی ذری زمین ہیں تو کچھ سرمایہ دار مسلسل کم آ رہے ہیں اور عام لوگ مسلسل نقصان اور خسارے میں جا رہا ہے خطاب کے دوران مزید انہوں نے کہا کہ کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے ملک تباہ ہوتا ہے سیاست دانوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر حکمرانی کی جس کی وجہ سے قومی بجٹ کا کافی حصہ سود میں چلا جاتا ہے اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ زاہد چیخ سیون پوائن نیڈورک نیوز سکھا